مرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے تیسٹی کچن ایسے آج ہم بنائیں گے کریلے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کریلے کس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے کہ بلکل بھی ایک ذرا برابر بھی کڑواہٹ اس میں باقی نہ رہے تو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے میں اس میں بہت ہی ہلکا ہلکا سا میں اس کو چھل کے اس کے اتار رہی ہوں یعنی کہ بلکل ایک پروپر میں اس کو نہیں چھل رہی بس میں نے اتنا ہی چھین میں اس کو اور اسی طرح سے پہلے جتنے بھی یہ سارے پڑے میں اس طرح اب یہ جتنے میرے پاس کریلے موجود ہیں پہلے میں ان کو ہلکا ہلکا سا بس میں نے ان کو اتارنے اور ایسے مکھن ملائی آپ کے پاس یہ کریلے آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں کڑواہٹ جو ہے وہ ذرا سی نام کبھی نہیں ہوگی تو اس طرح سے پوری ویڈیو دیکھیں اور تاکہ آپ کے پیسے اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کو میں درمیان سے ٹک لگاتی ہوں چھینے کے بعد اس کو درمیان سے میں اس طرح سے آدھا کر لیتی ہوں اور آدھا کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنے کہ کسی چمچ وغیرہ کی مدد سے جتنے بھی درمیان کے سیڈ ہے یہ ہمیں نکال لینے تو سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں جتنے کریلے پڑے ان کو میں چھیلوں گی اور چھیلنے کے بعد اس کا سیڈ والا جو پارٹ ہے وہ ہمیں الگ کر لینے کریلوں کو میں نے ہلکا سو چھیلیا اور ہلکا سو چھیلنے کے بعد سیڈ نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کہ میں اس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں اور آپ کو میں سلائس بھی دکھا دوں کہ اس کی یہ دیکھیں ایوریج جو اس کی موٹائی ہے اس سے زیادہ یا کم نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ پڑھلی پڑھتے بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ موٹے بھی نہ ہوں تو اس طرح سے میں نے تمام جتنے کریلے تھے میں نے اس طرح سے ان کو کٹنگ کر لیا اور اب میں بتاتا ہوں نیکس ٹپ کے نیکس ٹپ ہمارا ہے ان کو کیا چیزی لگائے جائے جس سے ان کی کرواہت جائے وہ بہت ہتھ تک بہت ہتھ تک کم ہو جائے تو چھا جی اب لیا ہے نمک اور اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈال دیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام جتنے بھی یہ پیس ہیں ان کو اچھی طرح سے نمک لگ جائے تو اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے تمام کرلوں کو میں نے اچھی طرح سے نمک لگا دیا اور اب اس کو کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایسے ترچھا کر کے رکھ دیں تاکہ جو پانی ہے وہ آپ کا ایک سائے میں اس طرح سے نکال دوں گی اور اس طرح سے پانی جو ہے وہ جیسے جیسے پانی نکلتا جائے گا وہ اس سائے پہ جمع ہوتا جائے گا آدھا گھنڈا ہو چکے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جتنا پانی تھا یہ اس کا سارا نکل آیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو کرلوں کو آپ تھوڑا تھوڑا لیں اور ایسے ہاتھوں سے مسل لیں ہاتھوں سے مسل لیں کے بعد ساتھ ہی میں نے ایک بال رکھا ہویا پانی کا اور اس کو مسل لیں کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تاکہ جتنا بھی اس کا ایکسٹر اس میں نمک لگا وہ سارا اتر جائے اور جب ہم اس کو پکائیں تو نمک جو ہے وہ ضرور سے بہت زیادہ نہ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو نچوڑیں اور نچوڑنے کے بعد دوسرے بال میں ڈالتے جائیں اور اب نیکسٹ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ ایک بڑے بال میں ان کو منٹرکل کریں اور اس کے بعد ہمیں برف کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ ان کو اچھے طرح سے کبر کر دیں یا بہت تھنڈا یخ پانے ڈال دیں تقریباً آدھا گھنٹہ آپ اس کو پڑا رہنے دیں اس کے بعد اچھے طرح سے اس کو نچوڑ لیں اور نچوڑ کے آپ ان کو الگ کر لیں اب یہ اس مرلے پر آپ کے بلکل پکانے کے لیے تیار ہیں یا تو آپ ان کو اسی طرح سے پولیتھن بیگ میں پیک کر کے فریز کر دیں اور جب مرضی آپ پکا لیں تو ٹرائے کیجئے اللہ حافظ